پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی جو ہے نا اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں کے ہاں سوائے ہنفیوں کے مالکی شافعی ہنبلی اہل حدیث اور اہل تشیعہ سب کے نزدیک یہ سنت ہے واجب نہیں ہے البتہ تاقیدی سنت ہے کیونکہ سنت ابن ماجہ میں حدیث ہے جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہماری عیدگاہوں سے دور ہے یعنی ایک پسندیدہ چیز ہے نبی اسلام نے تغییر دلئے یہ مرزا جلمی کی طرف سے اتنی بڑی کہانی اور گپ ہے کہ مرزا جلمی یہ حوالہ ان الفاظ کے ساتھ مصنف ابن عبی شہبہ سے ثابت نہیں کر سکتا حوالہ تو دے دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ استطاعت کے باوجود شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے بھئی کہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اس کا حوالہ پیش کرو دکھاؤ ویسے تم سکین دکھاتے ہو پورے پورے جنہاں وہ اس کے بقیدہ تصویریں پر آبنا دکھاتے ہو کہ یہ حدیث میں لکھی ہوئی ہے اور پھر ان تصویریں میں کس قدر یہ ڈنڈی مارتا ہے وہ بھی اہل علم پر واضح ہے یہ جو تم نے حدیث بیان کی ہے کہ مصنف ابن عبی شہبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کیا کرتے تھے یہ ذرا نکال کے دکھو حدیث انہی الفاظ کے ساتھ بلکہ یہ دنیا کی ایسی گپ اور جوٹ اور قانی اس نے مرزا نے سنائی ہے جس کو یہ ثابت نہیں کر سکتا اس سنان قبرہ للبہقی میں امام بہقی نے یہ روایت ذکر کی ہے لیکن ان روایت کو ذرا اس کی سند کو چیک کریں جب میں نے اس کے سامنے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے زہر پینے والا باقیہ بیان کیا تھا تو اس نے اس کے جوابیں یہ کہا تھا کہ اس روایت کے اندر امام سفیان ابن عویانہ مدلس ہیں اور وہ آن کے ساتھ روایت کر رہے ہیں اور دوسرا راوی اس میں اسماعیل بن ابی خالد ہے اور تیسری جو موجم کی روایت ہے اس کے اندر سفیان بن عویانہ اور اسماعیل مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور امام مسلم نے مقدمہ میں لکھ دیا ہے صحیح مسلم کے جو صحیح مسلم کا حصہ ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سماہ کی تصریح کے بغیر صحیح تصور نہیں کی جائے گی لہذا یہ ساری روایتیں اصول مدلسین پر فارغ ہیں تو ان روایتوں کو ذرا نکال کے دکھاؤ نا سلمان قبرہ بہکی سے ان روایت کے اندر بھی وہی سفیان ابن عویانہ ہیں اور آن کے ساتھ روایت کر رہے ہیں اور اسماعیل بن ابی خالد آن کے ساتھ روایت کر رہے ہیں تو ان روایت کو اگر صحیح بھی مانا جائے تو تب بھی ان تمام روایت اور اثار کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے کہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری کہانی مرزا نے یہ کروائی ہے قربانی کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ قربانی کرنا باقی تمام مقاتل فکر کے ہاں سنت ہے صرف حنفیوں کے ہاں واجب ہے اور بقیدہ اس نے گنا ہے کہ اہل تشیعوں کے ہاں شافیوں کے ہاں مالکیوں کے ہاں ہمبلیوں کے ہاں اہل حدیث کے ہاں قربانی کرنا سنت ہے صرف اور صرف حنفیوں کے ہاں قربانی کرنا واجب ہے اب یہ جو مرزا نے بات کی ہے یہ کتنی بڑی کہانی ہے اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے سامنے ابن تیمیہ کا مجموع فتابہ اس کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 162 اور 163 سے حوالہ پیش کرتا ہوں ابن تیمیہ نے یہ ساری باس ذکر کیا اور باس ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے صفحہ 162 پہ کہ باقی رہ گیا قربانی تو ظاہر یہی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے اور صفحہ 163 پہ لکھا ہے امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ کا مذہب یہی نکلتا ہے کہ قربانی واجب ہے وَهُوَ قَوْلُ عَبِ حَنِفَةَ اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمت اللہ کا جو مذہب ہے اس میں سے ایک قولی ہی ہے یا یہ کہ امام مالک رحمت اللہ کا جو ظاہر مذہب ہے وہ بھی قربانی کے وجوب ہی کا ہے تو قربانی کرنا واجب ہے ابن تیمیہ نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ امام مالک رحمت اللہ امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ کا جو موقع ہے اس میں ایک قول اور امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کا موقع اور ابن تیمیہ نے اپنا مختار بھی یہ بتا دیا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے اور غیر مقلدین وحابیوں کے علماء کے بقیدہ بیانات موجود ہیں جس میں وہ خوریان کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے اگرچہ سارے وحابی نہیں مانتے لیکن وحابیوں کے علماء بھی اس بات کو اب تسلیم کرنا شروع کریں گے کہ قربانی کرنا صاحبہ استطاعت پر واجب ہے کیونکہ قربانی کے وجوب کس وہاں سے دلائر موجود ہیں قربانی کرنا یہ استطاعت رکھنے والے مسلمان پر فرض واجب اور ضروری ہے وہ دلائر کو تروڑ بروڑ کے سنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ بحمد تعالیٰ برکل واضح قرآن و سنن سے اس پر دلائر موجود ہے کہ قربانی صاحبہ استطاعت پر واجب ہے سب سے پہلی دلیل قرآن مجید سے اللہ رب العزت نے سورہ قوسر میں ارشاد فرمایا فصلی لرب کا ونحر پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے ونحر انحر سی کا عمر ہے اور اصول یہ ہے کہ جہاں مطلقاً عمر آ جائے حکم دیا جائے کسی کام کا تو مطلقاً عمر وجوب کا تقاضہ کرتا ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے جبکہ قرینہ صارفہ موجود نہ ہو قرینہ صارفہ اگر موجود نہیں ہے تو مطلقاً عمر جہاں آئے گا وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے اور یہاں اس آیت میں سیگہ عمر ہے اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے علاوہ آحادیث سے یہ بات بھی کتنی موجود ہیں جس میں سیگہ عمر موجود ہے مثلاً صحیح بخاری میں پچپن سو نمبر حدیث ہے پانچ ہزار پانچ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان مند زباہ قبل سراتی فَلْيَذْبَحْ مَقَانَ اُخْرَا جو نمازیں عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لے اسے چاہیے فَلْيَذْبَحْ یہ بھی سیگہ عمر ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پہ دوسری قربانی کرے دوسرا جانبر زباہ کرے یہ سیگہ عمر نے بتا دیا کہ قربانی جو ہے وہ صرف محض سنت اور مستحاب نہیں ہے بلکہ قربانی کرنا صحابہ استطاعت پر واجب ہے سننہ ابن ماجہ میں تین ہزار اکسو تیس نمبر اور مصدر کے حاکم میں سات ہزار سات سو ستائیس نمبر حدیث ہے امام حاکم نے امام زہبی نے اس کو صحیح قرار دیا مَنْ وَجَدَ سِعَتًا فَلَمْ يُدَّحْي فَلَا يَقْرَبًا نَمْ صَلَّانَ اور دوسری حدیث پر لفظ یہ ہے مَنْ كَانَ لَهُ سِعَا جس کے پاس وسط ہو گنجائش ہو اور جو وسط اور گنجائش پائے یعنی صحابہ استطاعت ہو اور جس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے بارے میں یہ وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگا کے قریب نہ آئے سننے ابی دعوت میں امام ابو دعوت نے باب قائم کیا ہے اور اس کا نام یہ ہے کہ بابو ماجعا فی ایجاب الاضاحی قربانیوں کے واجب ہونے کا بیان اور قربانی کے واجب ہونے کا بیان اس کے تحت حدیث لے کے دوزار ساسو اٹھاسی نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لوگو ہر گھر والوں پر سال میں ایک ادحیہ یعنی قربانی اور اتیرہ لازم ہے لازم ہے ان پر اس کو کریں اتیرہ یہ شروع میں رجب کے مہینے میں ایک جانور زبا کیا جاتا تھا جس کو رجبی اور اتیرہ کہا جاتا تھا یہ وہ اتیرہ ہے بعد میں اس کا حکم منصوب ہو گیا لیکن قربانی کا حکم اسی جگہ پر باقی ہے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنا آل خانہ کے اوپر واجب ہے اور اس کے علاوہ کتنی احادیث موجود ہیں جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ قربانی کا نصاب استطاعت پر واجب ہے اور پھر جس انداز سے قربانی کے جانور کے اوصاف احتمام کے ساتھ بیان کیے گئے کہ اس میں یہ ایب نہ ہو یہ نہ ہو یہ نہ ہو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا اس بات کا بلکل بیان اور واضح ثبوت ہے کہ قربانی کا نصاب استطاعت پر واجب ہے اگر محض مستحاب یا صرف سنت ہوتا تو اس قدر اس کا احتمام اور جانور کے اوصاف بیان نہ کیا جاتے یہ پورے اصاف بیان کرنا بھی ایک گویا کہ اس کے اوپر دلال کرتا ہے کہ قربانی واجب ہے بحمد اللہ قرآن و سنت سے اس پر دلال موجود ہے